اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی آٹرین کرافٹ کلاس میں جو ہم لوگ سکھیں گے وہ اپنی سکیچنگ ہوگی آج ہم ایک نیو پچر کے اوپر اپنی سکیچنگ کریں گے تو یہاں پر میں نے آج ایک اوریڈی یہ ایک سکیچ ریڈی کر لیا تھا اس سے ریلیٹ ہم اپنا ایک سکیچ ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی سمپل پینسل لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کی بیس جو ہمارے سکیچنگ کی ہے وہ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک باکس آلریڈی ریڈی کیا ہے اب ہم اس باکس کے اندر اس کو ریڈی کریں گے سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک سمپل سٹریٹ لائن لگائیں گے ہلکے ہاتھ سے ایک سٹریٹ لائن ہم نے لگائی یہاں پر ہم اس کی جو گرل ہے اس کو ریڈی کریں گے سب سے پہلے آپ کو ریڈی کریں گے سمپل پینسل سے آپ نے بہت لائیٹ ویئے میں اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کی سکیچنگ کر لینی ہے بہلے ڈوٹی لائن کے ثلو ہم گے سکیچنگ کریں گے یہ ہم نے اس کے شولڈرز اس کے جو بازو تھکل کے وہ ہم نے ریڈی کیے ڈوٹی لائے ڈوٹی لائن 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 موسیقی 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 تو اس طریقے سے ہم نے اس کے بالز کو بھی ریڈی کر لیا اور لاس میں ہم یہاں پر اس کے کلاوڈنگز کی ریڈی کریں گے اپنی کرو لائنز کو یوز کر کے تو اس طریقے سے ہم نے اس کی ہلکی سی ہاتھ سے اس کی شیڈنگ کی ہم نے اب ہم اس کے اوپر چارکور پرنسل کے ساتھ اس کی آنٹ لائننگز اور اس کی شیڈنگز کریں گے پہلے ہم ہارٹ چارکور یوز کریں گے پہلے ہم سافٹ چارکور یوز کریں گے اس کی شیڈنگز کے لیے یہاں پر ہم اسی طرح سٹریٹ لائن لگا دیتے ہیں ہلکی ہلکی اور دابیس کی 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 ہم اس کا تھوڑا سا کلر کو بلینڈ کریں گے فنگر کی ہلپ سے ہی اب ہم بلونز کیا پڑ گئی اس بات کا حیال رکھیں گے جب بھی آپ کوئی شیڈنگ پینسل چارکور پینسل کوئی پینسل کلر یا کوئی بھی آپ چیز یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایک کیلینگ پینل جوز کروڑ کریں گے تو آپ اس کو round form میں اس کی فنگ کریں گے کیونکہ جب ہم اس کی بلینڈنگ کرتے ہیں تو ہم اس کو round form میں اس کی بلینڈ کریں گے موسیقی 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 تو یہ ہماری کلاوٹس کی ہم نے آؤٹلائنیں کر لی اب ہم انہی آؤٹلائن کے اپر اپنی پنکر کو تھوڑا سا مووو کریں گے تاکہ اس کی جو کلر ہے چارکور کا وہ پروپر وی میں اس کا بلینڈ کر سکے اپنی کر لائن کی اکورڈنگ آپ اس کو مووو کریں گے تو یہ ہماری پروپر اس کی ہلکے ہلکے سے بلینڈنگ بھی ہو گئے اب ہم مووو کرتے ہیں اپنی گرل کے اوپر ان بلونز کے اوپر سب سے پہلے ہم بلونز کو کر لیتے ہیں کہیں پہ ہم اس کو ٹاک کریں گے تاکہ ہماری بلونز کی لکس الگ الگ فیل ہوں تاکہ ہماری بلونز کی تاکہ ہماری بلونز کی تاکہ ہماری بلونز کی تاکہ ہماری بلونز کی تو یہ ہماری دارک شیڈ میں بلونز کی بلونز کی اب ہم اسی چکر پینسل سے اس کی سٹرنگز کو ہائیلیٹ کر دیتے ہیں بلونز کی سٹرنگز کو تاکہ ہماری بلونز کی تاکہ ہماری بلونز کی تاکہ ہماری بلونز کی اس طریقے سے ہم نے اس کی بلینڈنگ کی اور اس کی سٹرنگز کو ریڈی کیا اب ہم موو کرتے ہیں اپنی گرل کے اوپر تو گرل کے ہم لوگ پھر سے اس کی اوٹلیننگ کریں گے ڈارک وے میں موووی ہماری بلونز کی ہماری بلونز گیرل ہماری بلونز کی توبید موووی ہماری بلونز کی تو یہ ہم نے اس کی ڈاک کلوریس کو آنک لائنگ دے دی اب ہم اس کے جو ہیئرز ہیں اس کے پر موو کرتے ہیں ہم نے اس کے پر ہم نے صرف اس کی آنک لائنگ ہی کرنی ہے کرو لائنز میں ہم اس کی آنک لائن کریں گے تو یہ ہماری اس کی ہیئرز بھی ریڈی ہو گئے اب لاسٹ جو ہمارا سٹپ تھا وہ اس کے گراؤنڈ تھا گراؤنڈ کو ہم پھر سے اسی درن ڈاک شیڈ میں شیڈ میں تو ہم اس کی سٹریڈ لائن کے اوپر اسی طریقے سے اس کو سٹریڈ لائن کھانچ دیں بھلے تو یہ ہم نے ایک سٹریڈ لائن بنا لی اب ہم اس کی شیڈنگ کریں گے اس طریقے سے پھلے ہم اس کی سٹریڈوں سے اس کو مینٹین کریں گے اب ہم اس کی بیچ کی بھی پھلے ہم اس کی شیڈنگ کریں گے اور اب آپ اس کو اسی طریقے سے ایک کپڑے کی ہلپ سے اس کو سارے کو بلینڈ کریں گے تو یہ ہماری چاک اور پینسل پاپر وے میں بلینڈ ہو گئی اب لاسٹ جو سٹیپ ہے ہمارا وہ اس کی کلیننگ یعنی کہ جو ہمارے یہ کہیں کہیں پہ بلیک سپورٹس ایکسٹرکیزن کے پڑے بھی ہیں وہاں سے ہم اس کو کلین کر دیں تو یہ ہم نے اس کو کلین کر دیا اور یہ ہماری پورٹریٹ ریڈی ہو گئی یہ پورٹریٹ جو میں نے پہلے آرہی ریڈی کی تھی اور یہ پورٹریٹ جو میں نے آپ کو ریڈی کرنا سکھائی آئی ہوپ آپ کو یہ پورٹریٹ بہت اچھے لگے ہوگی اور یہ سکیچنگ کا وے آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اس کو گھر میں ٹرائے کریں اور اپنی سکیچنگ کو منٹین کریں اللہ حافظ سٹیڈنٹس ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے